اللہ ہم خل على سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علمناک دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جزن ہمارے وہ صحابی جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک جلے شانوں سے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے نواز اور اس کے ذریعے سے اسلام میں ترقی عطا فرما اور یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حق میں قبول ہوئی یہ وہ صحابی ہیں وہ بہادر صحابی ہیں کہ جب ہجرت کا واقعہ ہوا سارے صحابہ اور سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار کے مجمع میں گئے انہوں نے جا کر للکارا کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے جو یہ چاہتا ہو اس کے بچے یتیم ہو جائیں وہ مکہ کے باہر آکے میرے سے مقابلہ کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو للکار کر مکہ سے جب باہر تشریف لائے تو یہ نہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹہ انتظار کیا اور پھر چلے گئے بلکہ دو دین تک ان کا انتظار کیا کہ ان میں سے کوئی آئے اور میرا مقابلہ کرے کوئی ایک بھی نہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے وہاں آتا اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے تھے وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کی قرآن پاک کے اندر ستائیس مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آیات نازل ہوئیں اور اس کے کئی مثالیں ہیں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک جو ہے منافق تھا عبداللہ بن عبی ابن سلول جب اس کا انتقال ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی وجہ سے ان کے بیٹے سچے مسلمان تھے ان کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے استغفار کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے اس کے لئے چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے یہ تو جہنم میں ہی جائے گا اور جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے لکھ لے وہ اللہ پاک جلی شانوں کو اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک جلی شانوں نے وہ وحی بنا کے قرآن پاک کے اندر اتار دی تو ایسے کئی مقامات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے احکامات آئے اللہ کی طرف سے کہ ابو لولو فروز مجوسی جو تھا وہ ایک صحابی کی خدمت کیا کرتا تھا تو اسے ایسے لگا ہے کہ مجھے جو اس کی خدمت کا صلح جو تنخواہ وہ کم ملتی ہے وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کرنے کے لیے آیا تو امیر المؤمنین نے اس کی بات کو سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں تنخواہ تو صحیح دے رہے ہیں جتنا تم کام کرتے اس کے بدلے میں معافضہ تمہیں صحیح مل رہے ہیں تو وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں دیکھ کے امیر المؤمنین کو اٹھ کے وہاں سے چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بھیجا اس کو واپس بلایا اور اس سے فرمائے کہ تم کس کام میں مہارت لگتے ہو کون سا کام تم مہارت سے کرتے ہو تو اس نے ایک کام کا بتایا کہ میں فلان کام مہارت سے کرتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ وہ چیز کیا تم میرے لیے بنا سکتے ہو تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے تو وہ چیز ایسی بناوں گا کہ کئی زمانے تک اس کا چرچہ رہے گا یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کو اللہ پاک جلل شانوں نے ایک بسارت عطا فرمائی تھی اور پاس صحابہ جو موجود تھے انہوں نے آپ سے عرص کیا کہ یہ کیا کہہ کے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی بصیرت سے پہچانا فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا کہہ کے گیا ہے یہ مجھے میرے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا اپنے شہادت سے پہلے اپنے قاتل کو پہچان گئے تھے ایسی اللہ نے بصیرت عطا فرمائی تھی غالباً پچیس یا چھبیس زلحج تھی جب آپ رضی اللہ تعالی نے فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے کے آئے مسجد نبوی میں تو یہ ابو لولو فیروز مجوسی جو تھا یہ رات سے ہی رات کے اندھیرے میں تلوار لے کے ممبر کے پیچھے چھپ گیا تھا جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نماز کے لیے تشریف لے مسلح پہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کا نیت باندھی فجر کی نماز جیسے ہی شروعی تو ملعون جو ہے وہ پیچھے سے نکلا اور آپ رضی اللہ تعالی نے کے پیٹ پہ وار کیے دو وار کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالی نے گرے اور فوراً جو ہے اپنے جگہ جو ہے ایک صحابی کے ہاتھ کو پکڑ کے آگے کیا اور باقی صحابہ جو ہے نماز میں مشغول تھے وہ تو نماز نہیں توڑ سکتے تھے اور مجوسی جو ہے آپ رضی اللہ تعالی نے باقی صحابہ کی جو ہے صفحے چیرتا ہوا بھاگنے لگا تو باقی صحابہ تو نماز پڑھ رہے تھے باہر ایک صحابی وضو کر کے تشریف لا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ خنجر اس کا جو ہے وہ خون میں رنگاوا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اندر کسی کو خنجر مار کے آ رہا ہے تو ان صحابی نے ان کے ہاتھ میں ایک بڑی چادر تھی زمانے کے اعتبار سے تو انہوں نے چادر جو ہے اس کے اوپر ڈال دی اب وہ پکڑا گیا اب اس کو دل کے اندر ایسا خوف تاری ہوا اس نے سمجھ دیا کہ مسلمان مجھے اب چھوڑیں گے نہیں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا خودکشی کر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پانچ دن زخمی رہے اور شدید تکلیف میں رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر جو ہے زمین پر رکھ دو تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پندلیوں پر رکھ دیا پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم چہرہ زمین پر رکھ دو تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے مطابق آپ کا چہرہ جو ہے زمین پر رکھ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جس سے بڑے بڑے کافر کپ کپ آتے تھے ان سے ڈرتے تھے ان کا خوف ان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اللہ پاک جلی شانوں سے اتنا ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہول قول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک جلی شانوں یہ فیصلہ فرما دیں کہ سارے کے سارے انسان جنت کے اندر جائیں گے اور ایک شخص جہنم کے اندر جائے گا تو مجھے اپنے اعمال سے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں مہنہ ہوں اور اگر اللہ پاک جلی شانوں یہ اعلان فرما دیں کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت کے اندر جائے گا تو مجھے اپنے اعمال سے اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ سے اتنی امید بھی تھی اور اللہ کا اتنا خوف بھی تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو پیاری صفات تھیں وہ اللہ پاک جلی شانوں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ